جمعے کے مضمون کے ساتھ سلسلے وار اور مربوط ہیں حق سبحانہ وتعالی وتقدس نے ساری کائنات کو وجود بخشا اس کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اسباب پیدا فرمائے درختوں اور باغوں بہاروں اور پھول پتیوں اور سبزیوں ترکاریوں کی بقا کے لیے ہوا اور دھوپ اور پانی کے اسباب مہیا کیے انسانیت کی بقا کے لیے اس کی خورات اس کی کھانے پینے کی چیزوں کو مہیا فرمایا پیدا فرمایا اور اتنا پیدا فرمایا کہ منگل بدھ کا ناغہ خود کرو تو کرو وہ نہیں منہ کرتا کہ آج نہ کھا اور کل کھانا اس لیے لوگوں نے منگل بدھ کے دن ختم دلوانہ چھوڑ دیا مولوی ختم پہ مسہور کی دال پہ آئے گا کیسے ساری کائنات اس نے پیدا کی وہی اس کو پالتا ہے وہی اس کو چلاتا ہے اور جب کسی کا وقت آتا ہے وہی مارنے پہ قادر ہے ایک سانس پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا اور ساری دنیا کے نبی ساری دنیا کے صحابہ ساری دنیا کے امام ساری دنیا کے قطب اور عبدال فقیر اور درویش اور عالم مل کر کوشش کریں کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے جو وقت مہین فرما دیا رب العالمین نے نہ پہلے موت آ سکتی ہے اور نہ ایک سانس تک زندہ رہ سکتا ہے خداوند عالم نے جب موت و حیات والا مسئلہ اپنے اختیار میں رکھا زندگی کا اور موت کا مرنے جینے کا معاملہ اپنے قبض قدرت میں رکھا ہے تو نفع نقصان بھی اس کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا نفع کا مالک بھی وہی ہے نقصان کا مالک بھی وہی ہے اب یہ تو ایک ہمارا فریب ہے دجل ہے ہیرہ پھیری ہے آگے بڑھ کر کہوں بے ایمانی ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو خدا کی طرف سے ہوا منافع ہوا تو فلاں پیر نے کر دیا یا ہم نے کیا گاتا پڑ جائے اللہ کی طرف سے مقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے مقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے نفع کتنا ہی مل جائے کبھی شکر آدھا نہیں کرے گا کہ رب العالمین کی بڑی کریمی ہوئی بڑی مہربانی ہوئی اس نے بڑی بندہ نوادی فرمائی کہ مجھے اور میرے بچوں کو اللہ پاک نے روزی حلال عطا فرمائی جب یہ ساری سیزیں اسی کے قبض قدرت میں ہیں تو مشرقین مکہ نے آ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات کہی ہے اللہ اکبر کہنے لگے تو ہمیں اپنا دین بتا تیرا دین کیا ہے جیسے یہاں بیٹھ کر دو چار آدم بات کریں نا تو اساروں اساروں میں اپنے لوگوں کو کہا کرتے ہیں یہ جو بندہ ہے نا گال پیا کردہ ہے یہ ملوم ہوندہ پھریا ہویا بندہ ہے مطلب یہ ہوندہ ہے کہ بے دین دا بندہ ہے بے فرقے دا بندہ ہے کوئی اور طرح تا بندہ سارے مطلب دا نہیں مشرقین مکہ سارے کٹھے ہو کر سامنے آئے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آ کے کہنے لگے تو رات دن کچھ پھیری پھیری باتیں کرتا ہے کچھ اور طرح کی باتیں کیا کرتا ہے تیرے دین کا ہمیں پتہ کوئی نہیں چلتا تیرے ایمان کا پتہ نہیں چلتا تیرے اسلام کا ہم کو پتہ نہیں تیرے مذہب کا پتہ نہیں ہمیں دین بتا اب آدائی قل میرے نبی کہو فرماؤ یا ایوہم ناس او مکی والو او مدینے والو او عرب والو عجم والو ساری دنیا کے انسانوں عربیوں عجمیوں کالوں گوروں پڑے ہوئے او الپڑوں بورو جوانوں عورتوں مردوں فرمایا یا ایوہم ناس اے لوگو اللہ پاک فرمارے میرے محبوب یوں فرماؤ یا ایوہم ناس انکم تم فی شک من دینی اگر تم شک رکھتے ہو انکم تم فی شک من دینی اگر تمہیں سک ہے میرے دین میں میرے دین کے بارے میں میرے دین کے معاملے میں آؤ میں اپنا دین صاف کر کے بتا دوں آؤ میں اپنا مذہب بتا دوں آؤ تمہیں میں اپنی جماعت بتا دوں آؤ میں تمہیں اپنا فرقہ بتا دوں فرمایا فَلَا عَبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ یہ ہے میرا مذہب جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو جن کی قبروں کا تم تواف کرتے ہو جن کی قبروں کو چاٹتے ہو جن جگوں کو بابر کے سمجھتے ہو میں کالی کملی والا اپنی جان ختم کروا سکتا ہوں پر میں خدا کی چوکٹ کے سوا کسی بت کے کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا تم ننگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو مدل کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا موسی علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا اور اب صاف صاف فرما دیا فَلَا عَبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ میں ہرگز ہرگز کسی اور کی عبادت کرنے کو تیار نہیں میری ساتھ لڑو میری ساتھ جھگڑا کرو اوہ مکے والوں میں تم سب کی مار کھانے کو تیار ہوں اپنے دین کا سودہ کرنے کو تیار نہیں رات کو مارا دن کو مارا صبح مارا شام مارا اپنوں نے مارا غیروں نے مارا خدا کی قسم مکے کے مردوں نے مارا آمنہ کے درے یتیم کو مکے کی عورتوں نے مارا اور کس کی عبادت کرتے ہو کس کی پوجا کروگے کون ہے عبادت کے لائق فرمایا میں تو عبادت بھی سجدہ بھی رکو بھی نظر نیاز بھی ساری اس کے لئے کرتا ہوں ولیکن عابد اللہ الذی یتوفاکن فرمایا میں اس کو خدا مانتا ہوں میں اس کو رب مانتا ہوں میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں میں اس کو نظر نیاز کا حق دار مانتا ہوں جو میری اور تمہاری موت پہ قادر ہے اللہ پاک جل لشانہ نے کتنی بڑی دلیل عطا فرمائی ہے جو کسی کو مار دے مارتا ہو زندہ کرتا ہو پیدا کرتا ہو وہ خدا ہے جو مر جائے وہ خدا نہیں بھلا جس کی خود موت آ جائے وہ خدا کیسے ہے قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لئے ایک سکنٹ کے لئے جس کو اونگ آ گئی وہ خدا نہیں اور جو عمر بڑھ کے لئے قبر میں جا کے سو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے فرمایا اللہ لا الہ اللہ والحی القیون الابو ہے مشکل کشابو ہے ستاروں کا مالک وہ ہے چاند کا مالک وہ ہے لَا شَمْسُ يَنْبَغِيْنَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقٌ وَهَاہَار وَكُلُّنْ فِي فَلَاكِي يَسْبَحُونَ فرمایا کتنی مدت گزر گئی چاند سورج کو گردش کرتے کبھی ٹکر ہوئی کبھی ایکسیڈنٹ ہوا رات دن کو کتنے دن ہوگے چلتے ہوئے کبھی تک آپس میں ٹکراؤ تصادم ہوا تو ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ پاک نے کلامِ خدا ہے زبانِ مصطفیٰ ہے حکم خدا کا ہے زبان کا لکملی والے کی ہے فرمایا وَلَا كِنْ عَبُدُ اللَّهُ میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں میں اس کو مشکل کشاہ مانتا ہوں میری بگڑی بنانے والا وہ ہے اجڑوں کو بسانے والا وہ ہے اولاد دینے والا وہ ہے اولاد دے کر کے لے لینے والا وہ ہے تخت و تاج عطا کرنے والا وہ ہے اور تخت پیسے اٹھا کر فانسی پہ لٹکا دینے والا وہ ہے وَلَا كِنْ عَبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس مالی کے کائنات پہ یقین کرنے والا بنوں فرما برداری کرنے والا بنوں احکام کو سنبھالنے اور عمل کرنے والا بنوں سب سے پہلے مجھے حکم ملا ہے وَأَنْ عَاقِمْ وَجْحَاكَ لِدْدِينِ حَنِیفَا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف مو رکھوں مو رکھنے کا مطلب یہ کبھی اس سے نہ بگاڑوں اس کے مقابلے میں کبھی کسی کو حاجت رہا نہ جانوں اچھا ایک لفظ اور سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ تا زندگی کام آئیں گی یہ جو لفظیں سبحان ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی سبحانک اللہمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ والحمدللہ فَسُبْحَانَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْسِ الْعَظِيمِ سبحان اللہ یَمَّا يُشْرِقُونَ یہ جو قرآن میں نماز میں حدیثوں میں لفظ سبحان ہے اس کے معنی اس کا ترجمہ سب علماء تمام لوگ یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ اس کا مطلب یہ معنی یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ سبحانک اللہمہ اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا وہ اب بھی نہیں سمجھے وہ اب بھی نہیں سمجھے پاک ہے ذات تیری پتہ لوگوں نے کیا سمجھا گندگی سے پاک ہوگا چھینٹے پڑھنے سے پاک ہوگا استنجہ کرنے سے پاک ہوگا بیوی سے پاک ہوگا ماباپ سے پاک ہوگا کھانے پینے سے پاک ہوگا سونے سے پاک ہوگا کسی کا محتاج نہیں ہوگا یہ معنی نہیں ہے سبحانک اللہمہ اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں تو پاک ہے کیسے پاک ہے پلیتی سے پاک مراد نہیں نہ پاکی سے پاک مراد پاک نہیں بلکہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تیری خدای میں کوئی ساجی بنے سبحانک اللہمہ سبحانک اللہمہ وہ اپنی خدای میں یکتہ ہے قدیم ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ساری دنیا مٹ جائے گی خدا جب بھی رہے گا لوگ سبحان اللہ کا مہنہ یہ سمجھتے ہیں سارے مولدے بھی سکھاویں اللہ کی ذات پاک ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں غسل خانے میں سے ناکے نکلا ہوگا پاک ہو گیا پاک ہے تمام ان چیزوں سے وہ پاک ہے جو محتاجوں میں ہوا کرتی ہیں اور وہ اتنا بڑا پاک ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہدار نبی مل کر سلوہ اور دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک لاکھ چوبیس ہدار نبی ابو بکر شدیم سے لے کر بلال حبشی تک ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ اکرام ہزاروں کتب ہزاروں عبدال تمام کے تمام نبی رسول پیغمبر صحابہ ولی قلندر مل کر اللہ پہ اللہ کی ذات سے ایک ذرہ برابر کام زبردستی نہیں کرا سکتے کوئی زبردستی نہیں کرا سکے گا آیت کرسی کی کیس اٹھا آپ نے سنی ہوگی فرما من ذل لذی اشفع اندہو اللہ بی اذنی من یہ جو لفظ ہے عربی کا من جس کے معنی پتہ کیا ہے جیسا کہ اردو بولی میں اگر کوئی بات کہی جائے نا ایک آدمی اقدم کہتا ہے کون کہتا ہے کون کہتا ہے یوں ہے ملتانی زبانی کو چاہ دے نہیں کیا بندہ آدھا ہے میرے سامنے ایک باری مو کرا ہوں دا لکھا صحیح نہ گھنچا کیرا آنکھ دا فرمایا مل من ذل لذی اشفع اندہو کون ہے کون ہے زبردستی سفارش مجھ سے کرانے والا میرے سامنے کرنے والا اللہ بی اذنی جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی دم نہیں مارے گا میری طرف سے اجازت جب تک نہ ہوگی نہ اولاد ماباب کے ہاتھ میں سفارش کر سکے گی نہ نیک آدمی اپنے ساتھی اور دوستوں کے بارے میں سفارش کر سکے گا بلکہ فرمایا جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہوگی نبی بھی خود مدنی کریم صلی اللہ سلم بھی اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہ ملے جو میں نے ترجمہ کیا گاروں میں قرآن کریم رکھے ہیں دیکھ لینا جا کر منز اللہ دی کون ہے کس کی مجال ہے کس کی جرت ہے کون میرے سامنے آسکتا ہے اور کیسے سامنے آئے مدان محشر ہوگا قرآن کریم اب آدھ آتی ہے یوم یجمع اللہ یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا عجب تم اللہ پاک سارے نبیوں کو سارے رسولوں کو سارے نبیوں کو سارے پیغمبروں کو جمع کر کے فرمائیں گے کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے وہ عالم الغیب ہے اسے پتہ ہے مگر پھر بھی ضابطے کو پورا کرنے کے لئے پوچھتا ہے ایک دو کی بات نہیں یوم یجمع اللہ الرسول سارے رسولوں سے اللہ پوچھے گا فَيَقُولُ مَادَ اُجِبْتُم